اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر انک لگی بھی ہو ہاتھ پر تو کیا نماز نہیں ہوتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی تو حضرت گزارش یہ ہے کہ جہاں تک انک کا جو ہے وہ مسئلہ ہے تو عام طور پر یہ بلو بلیک انک جو کہ ہم اپنے مطلب کلم میں پین میں یوز کرتے ہیں اس کی تیہ نہیں جمتی انک تو لگ جاتی ہے ہاتھوں پر لیکن تیہ نہیں جمتی اس وجہ سے اگر ہم وضو کرتے ہیں تو پانی جہاں وہ ہمارے ہاتھوں پر بے جائے گا انگلیوں پر بے جائے گا لہذا وضو ہو جائے گا نماز ہو جائے گی اور پھر بھی اگر کسی کو شک ہو تو جب آپ انک یوز کریں پینگن یوز کریں اور ہاتھوں پر انک لگ جائے تو ہاتھوں کو دو لیا کریں مطلب اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں بہرحال وضو ہو جاتا ہے ایسی چیزیں کہ جن کا جرم ہو یعنی تیہ جم جائے تو اب جیسے لیپسٹک ہے وہ اگر ہاتھوں پر لگا لیں گے تو وہ مطلب اس کی تیہ جم جاتی ہے تو اب ایسی چیزیں جو ہیں ان کے نیچے اب نیل پالش جو لگاتی ہیں عورتیں تو اس میں کیا ہے کہ تیہ جم جاتی ہے اب تیہ جم جانے کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا لیپسٹک سے بھی بارحال اگر تو وہ جم گیا ہے اس کی اوپر پپڑیاں اتنی زیادہ لگائی ہے تو پانی نہیں بہے گا اور دروائز اگر ہلکی ہے لیپسٹک تو بارحال وضو ہو جائے گا تو جن چیزوں کی تیہ جم جائے بس اصول یاد رکھیں تو اس سے مطلب جو ہے وہ پانی نیچے نہیں بہتا تو اس کا چھڑانا فرض ہے اب انک کی تیہ نہیں جمتی اور جب تیہ نہیں جمتی تو لازمی بات ہے کہ پانی پہنچ جاتا ہے اور قرآن پاک میں بھی جو لوگ نشانات لگا دیتے ہیں اس کا بھی بہتر حال یہ ہے کہ سوفٹ پینسر سے لگایا جائے اور بعد میں ان نشانات کو مٹا دیا جائے یہ بچوں کو سبق دیتے وقت عام طور پر لوگ کرتے ہیں کاری حسائبان کرتے ہیں تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں کس کے کتنے حصے ہوتے ہیں تو حضرت بکرہ، بکری، بیڑ، مینڈا، مینڈی وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ ایک حصہ اور گائے اور اونٹ میں ساتھ حصے ہوتے ہیں جزاک اللہ خیرہ واللہ تعالیٰ اعلم جل جلالہو ورسولہو اعلم صلی اللہ اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے شکریہ